موسیقی ہائے میں ہم نازم علوی اور ہم سیکھ رہے ہیں سی ایس ایس سی ایس ایس کے اس ویڈیو میں ہم کلرز کے بارے میں سکھیں گے کہ ہم اپنے ویب پیج پر سی ایس ایس کے یوز کر کے کس طرح سے اپنے ایسٹی ایمیل کے ایلیمنٹس کو کلر دے سکتے ہیں تو دیکھئے فرنڈس کلر دینے کے کئی طریقے ہیں ایسٹی ایمیل کے اندر ہم چاہے تو کلر نیمز یوز کر کے بھی کلر دے سکتے ہیں یا پھر ہم کر سکتے ہیں کیا کہ جو موڈ ہوتے ہیں کلر کے لیے مان لیجئے جیسے ہم آر جی بھی یوز کر سکتے ہیں آر جی بھی یوز کر سکتے ہیں ہمارے پاس HSL ہوتا ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں ساتوریشن اور اس ویلیو ساری چیزیں اور HSLA بھی ہوتا ہے لیکن میں آپ کو تین بتاؤں گا یہ سب سے امپورٹنٹ ہے ایک تو کلر نیم دوسرا RGB یعنی بیٹ گرین بلو کا کمبینیشن سے جو بناتے ہیں RGB فنکشن کے تروں اور تیسرا ہیش یعنی hash values تب سے پہلے بات کریں گے نیم کے تروں ہم کس طرح کلر دیا سکتے ہیں تو سمپلی کرنا کیا ہے سپوز میں یہ سارا یہاں سے اب یہ ریموو کر رہا ہوں انٹرنل ایکسٹرنل کے بات نہیں کریں گے میں نے ڈیفرینس اپنی لاسٹ ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ انٹرنل اور ایکسٹرنل میں کیا ڈیفرینس ہے کیسے یوز کر سکتے ہیں میں الگ الگ بیجز پر نہیں جاؤں گا بلکہ انٹرنل پر ہی سارا کام آپ کو سکھا ہوں ان لائن اور انٹرنل ان دو سا سیکھیں گے انٹرنل ہے اس کو میں ایکسٹرنل میں کر سکتے ہیں جب ضرورت ہو یا ہمیں جب کام کرنا ہے ایکسٹرنل پر کام کرنا تو زیادہ بہتا ہوتا ہے ہمارے پورٹ لائٹ ہو جاتا ہے لیکن یہاں سکھانا مقصد ہے آپ کو تو الگ الگ فائلز پر بھاگنے سے بہتا ہے تو یہ ایک ہی جگہ آپ کو سکھاؤں گا اگر آپ کو سمجھنا ہے کہ ایکسٹرنل کیسے کرتے ہیں تو میری جو پریویس ویڈیو ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو نمبر 2 چلیے تو یہاں پر میں کیا کرنا جا رہا ہوں یہ میں سب ہٹا رہا ہوں اور فریش یہاں پر کچھ elements لگاؤں گا دیکھیں یہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں یہاں میں کچھ div لگا رہا ہوں دیو اور یہاں میں نے مالی جے لکھ دیا مالی جے کلر کورڈ سمپل اور یہاں ریفرش کیا یہ div بن گیا جس میں کلر لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے میں اس پر ایفیکٹ کرنا چاہتا ہوں میں ان لائن سے بتانے داروں میں style اور میں یہاں پر property use کرنا ہوں background color میں سب سے پہلے background color ہی سکھاؤں گا یعنی میں یہاں پر blue لیتا ہوں یہ blue ہو جائے گا ایک کو div لیتا ہوں اور سارے میں div لے لئے اور یہ ان کو میں ہٹا لیتا ہوں یا میں الگ الگ ہم اپلائی کرو ٹھیک ہے ctrl s یہ div لگ کے سارے اور ایک کو میں نے blue کر دیا ہے یہاں پہ میں کر سکتا ہوں یہ ایک کو ہوتا ہے وقت یہ دے سکتے ہیں اور refresh کیجئے تو یہ light blue type کا ہو جائے گا اسی طرح سے ہم gray دے سکتے ہیں gray color اسی طرح سے green دے سکتے ہیں green کے لئے آپ کو green لکھنا ہے ایک green color آ جائے گا الگا green کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کر سکتے ہیں medium c green اس سے light green آپ کو میرے جائے گا دیکھئے light green ہو گیا وائلٹ سیٹ کر سکتے ہیں یہ کچھ جو important colors جو ہم normally use کرتے ہیں وہ صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں سارے نہیں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ use کر سکتے ہیں پیسٹ 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 کہوں گیا ہوئی یہ اور اس کو بھی next line یہ وائلٹ تھا یہاں میں لے لیتا ہوں 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 اورنج اور یہ دیکھئے pink, yellow, orange اور آگے اور کر سکتے ہیں ہم یہاں red لے سکتے ہیں ٹھیک ہے red اور red کو اگر آپ کو لینا ہے تو اس کے لئے tomato use کر سکتے ہیں بہت خوبصور اچھی ہے یہ css یہ tomato لائٹ ہو گیا اسی طرح سے اور بھی بہت سارے color آپ set کر سکتے ہیں یعنی کہ blue جیسے آپ کو لینا ہے blue بنے لیا yes اسی blue کے نیچے میں لے لیتا ہوں تھو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں slap blue لگت ہے slap blue یہ دیکھئے slap blue ہی ہو جائے گا ٹھیک ہے اور gray جیسے ہم نے لیا تھا gray کا بھی ہم light بنا سکتے ہیں یہاں ہم کر سکتے ہیں light gray یہ css کی beauty ہے جو color ہم کو چاہیے جس combination کے ساتھ چاہیے وہ ہم لے سکتے ہیں یہ ٹھیک ہے اور دوسری چیز یہ ہی سارے کام اگر ہم کو کرنے ہیں یہ ہم نے کیا کیا تھا یہاں پر نام کیا ہے اب یہ ہی سارے کام میں کرنے جا رہا ہوں کس کے ذریعے rgm function آپ کو کرنا کیا ہوگا دیکھئے simply color code تو ہم کو دیکھنا پڑے گا rgm function سب کا کیا ہے سب کے لئے alarm ہوتا ہے اور 0 سے لے کر 55 تک رہتا ہے وہ دیکھنا دکھانا جا رہا ہوں ملی جیسے یہ والا color ہے اس کا rg میں کتنا ہے r کتنا ہے 13 g کتنا ہے 200 188 اگر میں highest پہ جاتا ہوں black 0 0 0 lowest پہ sorry اور جب سے highest پہ جاتا ہوں white پہ 255 255 255 کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی color کا اس میں سے ملی میں اس blue پہ change کرنا جا رہا ہے پہلا آپ نے output پہ نظر رکھنا یہ آپ کا output ہے یہ والا یہ میں change کرنا ہوں ٹھیک اور یہاں میں کر رہے دیتا ہوں کیسے call کروں گا rgb function اور یہاں پہ values define کر دوں گا 0,0,0 یہاں آپ کی سب سے جو basic ہے وہ start ہو گیا یعنی کی black color یہاں دیکھیں refresh کر رہا ہوں اور یہ black color میں alert ہو گیا اگر میں اسی کو highest کر دوں گا 255 255 total combination red, green, blue complete اگر ہم لے لیں گے تو یہ بن جائے white یہ white اگر میں یہاں پہ change کرتا ہوں تو جس طرح سے change کرتا جائیں مفتہ سے color کا variation مفتہ سے ہے مفتہ سے مفتہ سے مفتہ سے مفتہ سے خورت کر رہا ہے اور change ہو گیا ماللی جیہا میں 55 چھوڑ دیتا ہوں یہ دیکھیں color change ہو گیا یہاں ماللی جیہا میں ماللی جیہا میں سر تُو لے رہا ہوں یہ دیکھیں color change ہو گیا actually ہو کیسا آئیے یہ یہاں پر ہے سب کچھ جس intensity کا آپ کو color چاہیے اس کے according لے r g اور p کی value رہے گی تو جو value آپ دو گئے ماللی جیہاں آپ نے یہاں کیا اور آپ نے کہا نہیں ہم کو یہ والا color چاہیے اس کا r دیکھیں 98 98 اس کے بعد 218 اور 10 دیکھیں یہ بالکل سیم یہ والا color آپ کو یہاں پر مل جائے گا یہ پیج پر میں جا رہا ہوں اپنے اور آپ کو دکھا رہا ہوں کام گیا بھئی یہ color مل گیا آپ کو refresh یہ color مل گیا آپ کو ٹھیک ہے میں آپ کو الگ الگ کر کے دکھاتا ہوں یہ بھی یہ دیکھیں یہ color ہم نے set کیا تھا یہ ٹھیک ہے تو یہ color دینے کا دوسرا طریقہ ہے آپ کو سب جنگا پر اس طرح سے color دے سکتے ہیں تیسری چیز جو آپ color دینے کی ہمارے پاس وہ کیا ہے کہ ہم یہاں سے جو hash value ہے اس کو use کرنا ہے یہ بات ہے اگر میں اس والے code کو use کر دوں یہاں سے copy اور یہاں آکے مجھ کو کرنا کیا ہے یہ پڑا ہٹانا ہے یہاں پہ hashtag لگا کر یہ code لگتے ہیں control s کر دیجئے اور یہاں آکے اپنی file refresh وہ ہی color آپ کے پاس رہے گا سمجھ میں آلی اگر میں آپ code کو change کروں گا وہ value color کی change ہو جائے گی change ہو ٹھیک ہے یہاں 5 اس کے according change ہو گیا 1 کرتا ہوں دیکھتا ہوں اس پہ کچھ ملنا کوئی code نہیں تو ہم کو دیکھنا پڑے گا یہاں سا code ٹھیک ہے مال لیجے ہم کو یہ والا چاہیے یہ تو ہمارے بار یہ ہے ایک color چاہیے تو یہ والا code ٹھیک ہے اس code کو میں جا کر پیسٹ کریں دیکھتے ہیں ہمیں یہ والا color مل رہا ہے نہیں مل رہا refresh کیا مل گیا یہ 3 طریقے ہوتے ہیں color code ٹھیک ہے مالکہ طریقے تو کئی ہیں اس میں 3 جو ہیں جو سب سیادہ use ہوتے ہیں سب سیادہ best وہ یہ ہے ایک کیسے کیا طریقہ میں نے بتایا آپ کو color name use کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ میں نے کیا بتایا آپ کو RGB functionally use کر سکتے ہیں اور تیسا یہ color code use کر سکتے ہیں اوکے چلیئے اب آگے چلاتے ہیں اب color ہم کہاں کا دے سکتے ہیں اس میں نے یہ background color set کر کے دکھایا آپ کو صرف اور کیا دے کر سکتے ہیں background color کے علاوہ اب اس چیز کو سیکھیں گے تو تیکس کو color دے سکتے ہیں جیسے میں نے کر کے دکھایا بھی تھا جیسے یہ سارے تیکس دیکھوں لگر آرہی ہے آپ کو جیسے یہ میں اس کو white کر دیتا ہوں اس کو ماللی جے کچھ اور کر دیتا ہوں تو اس کیلئے کیا کرنا ہوگا میں نے اپنی last video میں بھی سکھایا تھا color اور ماللی جے میں نے white لکھ دیا یہ simply color اس کا color white ہو جائے گا ماللی جے ہمارے پا کوئی paragraph لکھا ہوا ہے اور یہ پورا ہمارے پاس پیراگراف ہے سموز control s یہ پیراگراف ہے پیراگراف کے لئے کچھ لکھا ہوا ہے کیا یہ کہاں سے لیا تھا اچھا external لگی ہوئی ہے اوہوو اس external کو ختم کروں گئی external csl لگی ہوئی تھی اس میں آپ نے کیا کیا ہوا ہے یہ پیراگراف کے لئے ہم نے جو properties دیتیوں سارے لے لیتی یہ پیراگراف ہے آپ کے پاس میں اس کے اور اس کی فرم میں لے کے آ رہا ہوں یہ پیراگراف ہے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ پیراگراف ہے اس کا کلر کو چینج ہو جائے تو سمپلی ہو جائے یہاں پر کیا کرنا ہے ان لائن سی ایسے سی اس کا رہا ہوں میں اس ٹائل اور کلر اور مان لیجی آپ نے پلر لے لیا جاں پر اور فونٹ سائز بھی لے دیجئے فونٹ سائز آپ لے لے دیجئے اس کا ٹھٹی ایس سیپ کیا یہ دیکھئے یہ آپ کا چینج ہو گیا اس طرح سے ہم اپنے ٹیکس کو کلر دے سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی کلر دے سکتے ہیں یہاں پہ جیسے میں نے یہاں پہ گرین کیا ہے یہاں پہ سی گرین بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے کیا ہوگا میڈیوم ملک سی گرین کلر 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 کچھ اور کلر بن رہا ہے اس کو میں چینج کر کے دیکھتا ہوں تو کچھ اور کلر بن جائے گا ریکٹر نے ریٹ کو بڑھا لیا یہ دیکھئے ریٹ بڑھا لیا رہا ہے اور یہاں بھی ہم نے بڑھا رہا ہے یہ دیکھئے کلر چینج ہو گیا اوکے تیسرا ہم نے ہیش ویلیو کے جاریے بھی کہا سکتے ہیں ہیش ویلیو کے جاریے تو اس کے لئے میں نے بتایا تھا ہوں یہاں سے ہم کیا کریں گے ہیش ٹنگ لگائیں گے اور یہاں میں کورڈ جو بھی ہوگا کلر کا وہ ہم یعنی دیں گے جیسے والی جی ہم نے بتایا ہمیں کیسے لیتا ہے کورڈ آئے ہوئی ہمارا پیج یہ ہے والی جی ہم کو یہ والا کورڈ چاہیے سمپلیس ویلیو کو اٹھائیے اور یہاں لاکر اس کو پسٹ کر دیجئے ٹھیک ہے ڈولیس ٹھیک تو اس ویڈیو کو نیندہ رکھتے ہیں یہ سارا کلر کے بارے میں ہوں گے کہ کس طرح سے ہم کون کون طریقے سے کلر دے سکتے ہیں ڈولیس ڈولیس نیکس ویڈیو میں ہم آگے چلیں گے اور ڈولیس کو آگے سمجھیں گے اور کس کی بات کریں گے ڈولیس کی کہ ہمارا جو بھی ڈولیس 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 ڈولیس